بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے سارے لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہماری آن لائن پریپریشن میں آج ٹیسٹ نمبر 21 اور 22 ہے بی ایسی پارٹ 2 کا اور ٹیسٹ نمبر 5 ہے ایڈی ایس پارٹ 1 کا اور ٹیسٹ نمبر 2 ہے آج بی ای انگلیش والوں کا تو ارزلٹ شیٹ ہم نے ڈسکس کرنی ہے جو لاسٹ ٹائم پیپر ہوا تھا اور ہاو وی گیٹ پیپر آج کا پیپر آپ نے کیسے لینا ہے اور آج کی پیپر کا پاسورڈ کیا ہے یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سٹوڈنٹس جو آج کے پیپر کا سلیبس ہے اس میں بھی یہ انگلیش والوں کا پیپر ہے آج ٹیک دا بلنج کا اور بی ایسی ٹو کے آج چار پیپر ہیں فیزیکس ای 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 کا پیپر ہے میتھ اے کا بھی ہے کیمیسٹری سی کا زولوجی سی کا پیپر ہے اے ڈی ای ای کے دو پیپر ہیں آج میتھ میکینکس کا پیپر ہے ان کا اور کیمیسٹری اے کا پیپر ہے تو ان سب کا جو سلیبس کیا ہے یعنی کہ چیپٹرز کے نیم کیا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ہمارے پاس جو لاس ٹائم پیپر ہوا تھا ٹیسٹ نمبر ون تھا وہ بھی انگلیش والوں کا اس میں سٹوڈنٹس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے جن کے زیادہ مارکس ہیں اچھے مارکس ہیں جیسے انہوں نے اپنا کالج بھی منشن کیا ہوا ہے آلیہ کے تیس میں سے تیس نمبر ہے یہ منڈی بہاودین سپیریر کالج سے ہیں اور اس کے بعد اکرا کے اچھے نمبر ہیں تیس میں سے تیس یاسر کے انتیس نمبر ہیں نیمرا کے اٹھائیس ہیں یہ راول پرنٹی ڈگری کالج سے ہیں زونیرہ کے ٹونٹی سیون ہے یہ یونیورسٹی آف سرگودہ انہوں نے منشن کیا ہوا ہے محسن علی کے ٹونٹی سیکس ہیں عربیہ کے بھی ٹونٹی سیکس ہیں یہ گوونٹ وومن کالے لہور سے ہیں اور زیشان علی کے ٹونٹی فائف ہیں تو بی اے کے سٹونٹس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے کافی سٹونٹس نے یہ پیپر بھی اٹیمٹ کیا ہوا ہے آپ ایسے ہی اپنا پیپر اٹیمٹ کرتے رہیں تو اس کے بعد میتھ بی کا جو لاسٹ میں پیپر ہوا تھا اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سبا پی جی سی فیفل آباد سے ہیں ان کے پورے نمبر ہیں 45 میں سے 45 آدل کے 45 ہیں ان کے بھی پورے نمبر ہیں اور ہفزہ آزم کے 43 ہیں آدن سجاد کے 42 ہیں اسی طرح سنہ کے 41 ہیں تو لازٹ ٹائم مارٹن فیزیکس کے پیپر میں دو سٹونٹس کے مارکس اچھی ہیں صرف باقی سٹونٹس کے مارکس اچھی نہیں ہیں آدن سجاد کے 28 ہیں تیس میں سے اور لاریپ کے 27 ہیں جی تو اس کے بعد جو کمیسٹری سی کا پیپر ہوا تھا آمنہ اکرم کے 25 میں سے 25 ہے سوری کمیسٹری ڈی ہے یہ تو یہ ایک ٹاف سبجیکٹ ہے 25 میں سے 25 ہیں فروقہ باز سے آمنہ اکرم ویلڈن ان کے بہت اچھے نمبر ہیں ہیرا کے 22 ہیں لائبہ کے 21 ہیں زید کے بھی 21 ہیں تو لازٹ ٹائم جو پیپر ہوا تھا بارٹنی ڈی کا اس میں سمن کے 25 میں سے 25 ہیں ویلڈن سمن کے ہر پیپر میں بہت اچھے نمبر آتے ہیں لائبہ کے 24 ہیں اور ہیرا کے 23 نمبر ہیں تو آپ لوگ ایسے ہی پرفارم کرتے رہے میں ان تمام سٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح اپنی پریپریشن کریں انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ٹاف ہے کہ آپ کے ایم سی کی پیپر ہوں یا ٹریڈیشنل ہوں آپ دونوں میں سے اس کو ڈیمٹ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج کا جو پیپر آپ نے کیسے آنسل کرنا ہے یا کوئی نیو سٹوڈنٹ اس ویڈیو پر آسکتا ہے تو اس کو پیپر کا کیسے پتا لگے گا تو آپ نے دسکریپشن میں جیسے یہاں سے میں نے شو بھی کیا ہوا ہے سرکل کیا ہے دسکریپشن میں جب آپ چلے جائیں گے یہاں پہ میں نے آج کا جو پیپر ہے انگلش کا بھی یہ والوں کا یہاں جتنے بھی all objective پیپر ہیں آج جتنے بھی کیونکہ آپ کو بتا ہمارا objective پیپر بھی ہوتا اور subjective پیپر بھی ہے اس کا بھی میں نے یہاں لنک دیا ہوگا اور جتنے بھی subjective پیپر ہیں اس کا بھی لنک دیا ہوگا اور میں نے ایک اور لنک دیا ہوگا ایک playlist کا جس میں جتنے پیچھے پیپر ہو چکے ہیں کیونکہ آج تو ہم لوگ بی ایسی پارٹ ٹو کا ٹونٹی ٹو والا پیپر ہے اسی طرح باقی classes کا بھی تو جو پیچھے والے پیپر ہیں وہ میں یہاں پہ ایک playlist کا لنک دے دوں گا آپ اس میں جا کے اپنے تمام پیپر دیکھ سکتے ہیں جن students نے پیچھلے پیپر attempt نہیں کیے students ہمارے پاس جو subjective پیپر ہے اس کا کوئی password نہیں ہوتا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ simply اپنے لنک کو subjective والے لنک کو کلک کرتے ہیں اور اپنا جو پیپر ہے subjective وہ download کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس all objectives کا جو password ہے وہ ہے 900 آج جتنے بھی objective ہیں بی ایسی پارٹ ٹو کے تو sub subject کے objective ہوتے ہیں اسی طرح انگلیش کا ہے یہ ڈی ایس ون والوں کا جو بھی objective paper ہوگا وہ آپ اپنا وہاں پہ link کو کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو password require ہوگا تو آپ password put کریں گے 900 تو اس طرح سے اپنا آپ objective paper بھی کر سکتے ہیں subjective paper بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ لوگ preparation کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت اچھے دریقے سے تیاری ہوگی